اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل اسکی کانسلنگ لرننگ پوائن ہوپ یو آل آر فائن ڈیر اسوینٹ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے بورٹ کے پیپرز میں کس طرح کینگ استعمال کرنی ہے کس ٹائب کا پین آپ یوز کر سکتے ہیں بورٹ کے پیپر میں سو کمپلیٹ ویڈیو کو واش کریں یہ تمام انفرمیشن اس ویڈیو میں موجود ہے اور اس کو ضرور اپنے فرینڈز کے ساتھ بورٹ کے کوپی نظر آ رہی ہوگی اور اس میں اسٹوڈنٹ نے ایڈونٹ نو میل ہے یا فی میل ہے کتنا لائٹ انگ پین کا استعمال کیا ہے آپ خود سوچیں کہ یہ چیکنگ ابھی ہو رہی ہے اور پیپر کو ابھی تھوڑا سا ہی ٹائم ہوئے تو یہ اتنا لائٹ ہو گیا اب اگر یہی کوپی آفٹر ٹو منٹ چیک ہوتی یعنی کہ دو مہینے بعد چیک ہوتی تو پھر تو یہ اور بھی ویزیبل نہیں ہوتا سو آپ اس طرح کی انگ استعمال کریں پیپر میں اتنی وہ ڈارک ہو کہ آپ کو خود آئیڈیا ہو کہ یہ تقریباً تین سے چار مہینے تک کے اچھی طرح آپ کا لکھا ہوا ویزیبل ہوگا کیونکہ دیکھیں اگر یہ ابھی ویزیبل نہیں ہوتا تو یہ جو چیک ہوا ہے نا ابھی یہ چیک نہیں ہو سکتا تھا ظاہر ہے جب لکھا ہوا ہی نظر نہیں آتا تو پھر مارکس کس چیز کے ملتے اور یہ پھر چیک کر کے غلطی نہیں ہوتی یہ پھر اسٹرینڈ کے خود کی غلطی ہوتی آپ کو پتہ ہے لکھتے وقت کہ انگ کتنی لائٹ ہے تو پھر آپ کو اس کو یوز ہی نہیں کرنی چاہیے سو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غلطی ہو گئی اس سے ہو گئی اب جو نیو کینڈیٹس ہیں وہ یہ غلطی نہ دہرائیں آپ اتنی اچھے انگ استعمال کریں کہ آپ جو لکھے ہیں وہ آپ کو اس وقت تو ہو ویزیبل اچھا اور اس کے بعد تک کہ وہ چیکر کے لئے بھی آسان ہی ہو اور ان کو بھی ویزیبل ہو تاکہ آپ کی مارکنگ اچھی ہو دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ انگ پین کا استعمال کریں بورٹ کی طرف سے یہ آپ لوگ کو پرمیشن ہے کہ آپ لوگ پوائنٹر یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ بالپین بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ریسٹریکشن نہیں ہے میں نے سنا ہے بہت سارے اسٹرینڈ کہتے ہیں کہ فلاں ٹیچر یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ بالپین سے پیپر کرتے ہیں یا پوائنٹر سے پیپر کرتے ہیں تو آپ کا پیپر کینسل ہو جائے گا سو نہیں ایسا نہیں ہے بلکل بھی آپ کو پرمیشن ہے آپ پوائنٹر آپ بالپین یوز کر سکتے ہیں اور یہ پرمیشن اسی چیز کو مدی نظر رکھتے ہوئے دی گئی ہے کہ آپ جو لکھتے ہیں وہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا ہلکا لکھتے ہیں کہ جب چیکنگ کا ٹائم آتا ہے تو وہ چیزیں ویزیبل نہیں ہوتی اس وجہ سے بورٹ نے یہ آلاو کیا کہ بھئی آپ لوگ پوائنٹر اور بالپین کا استعمال کریں کم سے کم وہ مٹتا تو نہیں ہے ویزیبل رہتا ہے اس سے لکھا ہوا سیکنڈ چیز انک ریموور استعمال نہ کریں کیونکہ آپ انک ریموور استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ ریموور تو کر دیتے ہیں لیکن اس کے آگے کے جو دو تین پیجز ہوتے ہیں مہاں پر اس کے کیمیکل کا اثر باقی ہوتا ہے تو اس وقت تو وہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے but after that جب ہم 2 اور 3 months بعد آپ کی کوپی کو اپن کرتے ہیں تو وہ مہاں سے ریموور ہو چکا ہوتا ہے اب آپ نے تو لکھا ہے ہم نے تو نہیں پتا نا کہ آپ نے وہ صحیح لکھا یا غلط لکھا وہ تو مٹ چکا ہے تو مہاں سے بھی پھر آپ کے مارک کیا ہوتے ہیں ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں تو اس چیز کا بہت غیال رکھیں کہ پیپر میں لائٹنگ کا استعمال نہ کریں دوسرا انک ریموور ہیوز نہ کریں اور تیسرا آپ کو بالپین اور آپ کو پوائنٹر علاؤ ہے سو آپ کوشش کریں کہ پیپر میں اس کو یوز کریں ان کیس اگر آپ سے کچھ غلط ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس پینسل موجود ہے بلکل ہلکی سی آپ ایک لائن مہاں مارک کر دیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ لائن دلی ہوئی ہے یہ کروس ہوا ہے سو اس کے نمبر لیس نہیں ہوں گے ای ہوپ نیکس ٹائم آپ لوگ اس چیز کا بہت خیال رکھیں گے اس ویڈیو کو ضرور نیو کامنس کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں چینل کو لائک کریں تھانک یو فر واشنگ